ہمیں اب سختی کے ساتھ لاغو کرنی ہے لیکن جیسا ہم جانتے ہیں کہ جنوری کے مہینے سے دیش بھر میں ویکسینیشن کا کارکرم شروع ہو گیا ویکسین لگانے کے بعد کافی ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ آدمی کو دوبارہ کرونا نہیں ہوگا اور ویکسین ایک طرح سے کرونا سے بچنے کا سب سے ایفیکٹیو طریقہ آج کے ڈیٹ میں ہے تو ایک طرف تو اپنے کو ویکسین آگئی ہے اور دوسری طرف اگر کرونا کے کیس بڑھیں تو یہ صحیح نہیں ہے تو آج اس کے اوپر بھی چرچہ ہوئی ہم نے دیکھا کہ دلی کے اندر لگ بھگ 30 سے 40 ہزار لوگوں کو ہم ڈیلی لگا رہے ہیں اس میں دونوں چیزیں ہیں ایک طرف تو ہمارے اندر سسٹم کے اندر جو بھی کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جا سکیں اور دوسری طرف جو لوگ ابھی بھی لگوانے میں ہچکچا رہے ہیں ان کو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بھی لگوا لیا ویکسین میرے ماتا پتا بھی نے بھی لگوا لیا کسی سب لوگ صحیح ہیں کسی کو کوئی پروبلم نہیں ہوئی الٹا اب ہم سیف ہو گئے ہیں کرونا سے تو ایک تو سب کو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سب لوگ جو جو الیجیبل ہیں وہ ویکسین لگوائیں یہ جو تیس سے چالیس ہزار پر ڈے ویکسین لگ رہے ہیں اب اس کو بڑھا کے ہم سوہ لاک پر ڈے ویکسین لگایا کریں گے اگلے کچھ دنوں کے اندر ہم اس کے لئے اپنی کپیسٹی بھی بڑھا رہے ہیں نمبر آف سینٹرز جو ابھی لگ رہے ہیں دلی کے اندر وہ لگ بگ موٹے موٹے طور پر پر پرائیویٹ اور سرکاری ملا کے پانسو سینٹر کے اوپر لگ رہے ہیں اس کو ڈبل کیا جائے گا پانسو سے ہزار سینٹرز کے اوپر ہم اس کو لے کے جائیں گے جو ابھی سینٹرز پر لگ رہے ہیں سپیسلی سرکاری سینٹرز پر وہ نو بجے سے پانچ بجے تک لگتے ہیں اب اس کو نو بجے سے رات کو نو بجے تک ٹائم بڑھایا جا رہا ہے تاکہ زیادہ لوگوں کو لگایا جا سکے کیندر سرکار سے بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی انہوں نے جو گائیڈ لائنز جاری کی ہیں سینٹرز کی وہ بہت زیادہ سخت ہیں جس کی وجہ سے نئے سینٹرز کھولنے میں دکت ہو رہی ہے اب تو اپنا دو مہینے کا ایکسپیرینس ہو گیا ویکسن لگانے کا اس کے بیسس پہ ہم کیندر سرکار کو چٹھی بھی لکھ رہے ہیں کہ اپنے ان ان پیرامیٹرز کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیجئے تاکہ اور زیادہ سینٹرز میں ویکسن لگائے جا سکے ساری ہدایتیں بڑھتیں گے سب کچھ بڑھتیں گے کسی کے اوپر کسی طرح کی آنچ نہیں آنے رہیں گے لیکن جو شروعات میں جو پرکوشنز لیے تھے اب اگر تھوڑا ڈھیل کر دیا جائے تو اس میں نئے سینٹرز کھولنے میں ہم لوگوں کو مدد ملے گی کچھ سینٹرز ایسے بھی ہیں جو کی چوبیس گھنٹے چل رہے ہیں چوبیس گھنٹے چل رہے ہیں اور اور بھی کئی سینٹرز کو چوبیس گھنٹے چلنے کے لیے وہ کریں گے ہم آج پلان کر رہے تھے کی کینٹر سرکار سے پہلے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کی اب وقت آ گیا یہ بڑی دربھاگی پورن ہوگا کی ایک طرف ہمارے دیش نے ویکسن بنانے میں اتنی بڑی لیڈ لی ہے ہمارے ڈاکٹرز نے ہمارے سائنٹسٹس نے اتنا اچھا کام کیا اور دوسری طرف اگر دیش کے اندر کرونا کے کیس بڑھ گئے تو یہ تال میل نہیں کھاتی بات یہ حجم نہیں ہوتی بات تو ابھی جو اتنا سٹرکٹ رسٹکشن کیا ہوا ہے کہ ساٹھ سال کے اوپر ہی والے لگائیں گے پہتالیس سال سے اوپر وہ جن کو کو موربیڈیٹی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ وہ کیا ہوا ہے سخت کیا ہوا ہے کہ یہ لگا سکتا یہ نہیں لگا سکتا یہ کیول یہ الیجیبل ہے وہ الیجیبل نہیں ہے میرا ان سے نیویدہ نے کہ اب ہمارے دیش کے اندر کافی پروڈکشن ویکسن کا بڑھ گیا آیا اور اب یہ ویکسن کھول دینی چاہیے جو جو بتاتے ہیں اٹھارہ سال سے کم والوں کو نہیں لگانی ان کو چھوڑ کے اب ہمیں ایک ایسی ابھی ہم یہ لسٹ جاری کر رہے ہیں کہ کون الیجیبل ہے کہ ساٹھ سال سے اوپر والے الیجیبل ہیں پہنٹھالیس سال سے اوپر والے وہ الیجیبل ہے جو کو موربیڈٹی ہے اس کی بجائے ہمیں ایک ایسی لسٹ بنانی چاہیے کہ کون الیجیبل نہیں ہے کہ اٹھارہ سال سے کمائیو والے الیجیبل نہیں ہیں اور یہ یہ الیجیبل نہیں ہے جن کے اندر یہ میڈیکل کنڈیشنز ہیں باقی سب کے لیے ہمیں کھول دینی چاہیے ویکسن ہمیں ایلاو کر دینا چاہیے واکن کر دینا چاہیے ہر جگہ کیول واکن کر دینا چاہیے جیسے نورمل ویکسن لگتی ہیں ایسے یہ بھی ویکسن لگنی چال ہو جائے گی اگر وہ ہم اگر کے اندر سرکار ایلاو کر دیتی ہے ویکسن لگوانا کس سب کو اور اگر ہمیں ویکسن کی سفیشنٹ سپلائی مل جاتی ہے تو آج ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم تین مہینے کے اندر پوری ڈلی کو ویکسن لگا سکتے ہیں تو میری کے اندر سرکار سے یہ بھی اپیل ہے وار فوٹنگ کے اوپر ویکسن لگانے کے اجازت دی جائے نمشکار ڈلی کے مکم اندرے اربن دکھیں جیوال کرونا پر پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سینٹرز پر ویکسنیشن کے لیے کینگر اجازت دے اور سب کے لیے فری کر دی جائے سب کے لیے یہ ویکسن فری کرنے کا مطلب ہے کہ سرکار سب کو اجازت دے دے ہر اسپدال میں کی کوئی بھی جو پیتالیس سال کے سبے سیما ہے بیماروں کے لیے اور جو ساٹھ سال کے اوپر کی آئیو سیما ہے وہ آئیو سیما ختم کر کے اگر سب کو ویکسن لگانے کے لیے سرکار اجازت دے دو تو تین مہینے میں پوری ڈلی میں ویکسن لگا دیں گے ایرون دکھے جیوال نے دعویٰ کیا یہاں پر اور یہ کہا ہے کہ کیندر سرکار اب اس ویکسن کو لیے پینتالیس سال اور ساٹھ سال کے عمری سیما کو ختم کر کے سبی کو لگوانی کے لیے چھوٹ دے زیادہ سے زیادہ سینٹرز پر ویکسن مہیا کر آئی جائے اور پوری ڈلی میں ہر اسپتال میں کرونا ویکسن کے سینٹرز بنائے جائیں اس کے علاوہ تمام سینٹرز کھول دیے جائیں تاکہ تین مہینے کے اندر ہم سارے دلی والوں کو ایک ایک دلی واسی کو کرونا کی ویکسن دے دیں ارون دکھے جیوال نے یہ بھی اپیل کی کی کرونا ویکسنیشن سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے میں نے اپنے ماتا پتا نے سب میں ویکسن لگوا لی ہم سب سرکشت ہیں اور اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے تحریف کی کہ ہمارے دیش میں ویکسن بن چکی ہے اور ویکسنیشن کا کام بس تیزی سے اور تیزی سے چلائے جانے کی ضرورت ہے تو دلی کے مقی منتری ارون دکھے جیوال نے پیس کانفرنس کر سے کیندر سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ سبھی کے لیے ہر دلی واسی کے لیے ویکسنیشن سینٹرز کو کھول دے تو ویکسنیشن کو لے کر کیجریوال کا یہ بڑا بیان ہے سوال لاکھ لوگوں کو دلی میں ہر دن کیجریوال نے کہا کہ ہم ویکسن لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے اگر سوال لاکھ لوگوں کو ہم ایک دن میں ویکسن لگا رہے ہیں تو ہم تین مہینے کے اندر دلی میں ہر ویکتی کو کورونا کی ویکسن لگا دیں گے کورونا سے دلی کو مکت کر سکتے ہیں دلی والوں کو کورونا سے بچا سکتے ہیں تو گیندر سرکار سے دلی کے مکھی بندری اروند کیجیوال نے یہ اپیل کی ہے دلی میں اچانک سے کورونا کی کیسز بڑھنے لگے ہیں اور اسی کے مدد نظر حالانکہ پورا دیش پریشانی مہاراشر سب سے زیادہ پریشانی مہاراشر گیرل بھدی پردیش میں کیسز آ رہے ہیں لیکن اروند کیجیوال نے کہا کہ دلی میں وہ چاہتے ہیں کہ کورونا کی ویکسین جو ہے وہ سبی کو لگے ہر دلی واسی کو لگے اور اس کے لیے کندر سرکار سے مدد انہوں نے مانگی ہے کندر سرکار سے یہ کہا ہے کہ وہ ویکسینیشن سینٹر کھول دیں